صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوادان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کنبل کو درست کیا اور کروٹ لیا سو گئے یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کے حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ارعون میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا نا مولانا روم نے کہتا ہے مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاو لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کرانا ربکم العالی میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا انگر سے میرا نفس یہی کہتا ہے یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا افانتہ تکونو علیہ وکیلہ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سود حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا زندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکوم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ کا نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھ یہ کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشن کی تھی ہجرت کا بیس کیا ہے پوچھا گئے ایو الحجرت ہے افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی حجرت کونسی ہے افضل فرمایا انتہ جراما کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے آپ حجرت شروع کر سکتے ہیں جائزہ لیجے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی ہجرت شروع ہو گئی افضل الحجرہ سب سے افضل حجرت شروع ہو گئی لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کریم کو قائم کرنے کی جدوہ جوت اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤں ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے ہجرت فرض کر دی گئی وہ ہجرت دھر بار چھوڑ کر اہل و آیال کو چھوڑ کر اور مکہ کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے حکم تھا ہجرت مدینہ فرض تھی ہجرت حبشاہ فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائے تو ہجرت ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رکھ کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے وضو کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دیئے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ اسی طرح یہ جو شرک فل اطاعت ہے میں نے آپ کو اس کی ابتداء بھی بتا دی انفرادی سطح پر افرائیت من اتخذ الہہ ہواہو افانت تکونو علیہ وکیلہ کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش ہے نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کہہ رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیکن الہ تو اس کا نفس ہے اب اس کو انتہا پر لے جائیے اہد حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ لاللہ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں انا ربکم العالی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہیں میں نے پیدا کی ہے ذرا سوچئے کیا وہ بذرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کے کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی یہ سب کیسے دعویٰ دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا علیہ السلی ملک و مصر مصر کی حکومت میری ہے کے نہیں یہ دعویٰ تھا یہ خدایی کا دعویٰ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے نمرود ہوتے تھے نماردہ فرائلہ جمال عبدالناصر نے نعرہ لگایا تھا نہنو ابناو الفرائلہ بڑے فقر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نانو ابناو نماردہ ہم نمرودوں کی اولاد ہیں عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرائلہ تھے فرعون تھے زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی جب تک نبوہ جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اس کی ہارٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیس ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے یہی ہے وائس جیرنسی یہی ہے خلافت ایسنس آف خلافت یہی ہے جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے اب جو ہز میجیسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجیسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا وائس رائے اس میں کوئی تغییر اور تبدل نہیں کر سکتا جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے ہونڈی سپوٹ ہے حالات کو دیکھیں اور جو مملکت اور کنگڈم کی مسئلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لیں لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی خلافت المسلمین اگرچہ شروع شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ استعلاع جو ہے وہ عام ہوئی اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے استماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی ابلیس کی مجلی سے شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھئے کہ اہم ترین نظموں میں سے امت مسلمہ کے نام اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی ارمغانِ حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا ورنہ اس سے پہلے فارسی علیدہ چھپی تھی کتابیں اردو کی علیدہ دیکھیں اب اتنا کم تھا کہ ان کے لئے علیدہ علیدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا ابلیس نے مجلی سے شورا بلائی ایک مجلی سے شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آگیا ہے اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے ابلیسی رضاں تو ختم ہو جائے گا جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تلاب یہ تو عوام میں جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لورز اور باکشاہوں کے خیموں کی تلابیں توڑ دی گرا دی یہ خیمیں یہ تو انقلاب آ رہا ہے میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کہا ہے فقط تیری سیاست پر مجار ابلیس کیا کہتا ہے پڑے ٹھنڈے انداز میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں محلوں میں رہتے ہیں عیش کرتے ہیں جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا وہ سارے بات جو تھی وہ ذریع معیشت تھی خون پسینہ وہ کرتا ہے فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا ایک اپنے پاس رکھا ظاہر امانہ نظام ہے تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کوئی شعور پیدا ہو گیا خود شعوری تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹڑوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی ہم نے کہا تولہ تولہ سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹس ہم کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر تو انہیں کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن دنوں چنگیز سے تاریخ تر جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے کھیل ہے تماشا ہے تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے وہ تو ایک شرک کے جلی ہو رہا ہے وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے آج کا شرک بالکل اور ہے آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور ایک ہے مادہ پرستی کا تصور مادے پر سارا توقع اور اعتماد ہے اللہ پر کہاں توقع رہا کہاں اعتماد رہا میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے یہ ایک فلسفہ ہے بہرحال اطاعت کے زمن میں شرک فیل اطاعت کیا ہے انفرادی سطح پر نفس پرستی نفس کو اپنا معبود بنا لینا اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت بدترین شرک موسیقی